کسی بھی ہسپتال میں جا کے پرائیوٹ ہسپیل میں جا کے دس لاکھ روپے تک ایک خاندان اپنا مفت علاج کروا سکتا ہے یہ جو ہیلتھ انشورنس کا پروجیکٹ تھا یہ شروع ہوا پختون خواہ سے پھر پنجاب میں آیا اور پنجاب بہت بڑا ہے اب تک تیس ارب روپے خرچ ہو چکا ہے ہیلتھ انشورنس کے اوپر یعنی لوگوں کے علاج کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گھرانے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ جب وہاں بیماری ہو گھر میں اور ان کے صرف یہ کیونکہ پیسہ نہ ہو اور اس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا علاج نہ کروا سکیں باپ بیٹے کی بچوں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ پاکستان کا وہ انشیٹیو ہے جو انٹرنیشنلی اکنالیج ہوا ہے لانسرڈے کے انٹرنیشنل ہیلتھ میکزین ہے اس نے منشن کیا کہ امیر ملکوں کے اندر بھی پاکستان سے بہت امیر ملکوں کے پاس بھی یہ فسیلٹی نہیں ہے کہ ایک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انچورن سو دس لاکھ روپائے کی مجھے افسوس یہ ہے کہ جب سے ہم ہماری حکومت گئی ہے تو یہ پیچھے ہٹ گیا یہ انشیٹیو اس سے ہیلتھ کارڈ کے اوپر وہ فیڈل گورنمنٹ کی وہ نظر نہیں ہے اور ہمیں مسئلے مسائل آنے شروع ہو گئے ہیں اس کے کیونکہ وہ جو فنڈنگ ہے وہ جو فیڈل گورنمنٹ جب ہم تھے وہ نہیں کر رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ظلم کریں گے کیونکہ ایک ایسا انشیٹیو پاکستان میں جو یہ نہیں صرف کہ غریب گھرانے کے پاس ہر گھر کے پاس ایک خاندان کے پاس ہیلتھ انچورنس ہے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پرائیوٹ سیکٹر دھیاتوں کے اندر جانا شروع ہو گیا اور ابھی ابھی لوگوں نے ہسپتال بنانے شروع ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں علاقوں میں گاؤں میں پرائیوٹ سیکٹر میں کیونکہ اب ہیلتھ انچورنس کی وجہ سے لوگ پیسے دے سکتے ہیں لوگوں کے پاس پیسہ علاج کروانے کے لیے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ پورا ایک نیٹورک ہسپتالوں کا پھیل جائے گا پاکستان میں پرائیوٹ سیکٹر دھیاتوں کے اندر جائے گا جہاں پہلے کوئی فسیلٹی نہیں تھی تو اس لیے ہیلتھ کارڈ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے